بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشاد مانگٹ وکلا ہوسنگ سٹورائٹی کا افتتاہ جناب چیف جسدہ پاکستان کر چکے ہیں وکلا کی کسیر تعداد وہاں پہ موجود تھی اور ہم نے آج پھر دوبارہ دعوت دی ہے لینڈ ڈریکٹر جو نظیر اینڈ کو کے ساتھ کام کر رہے ہیں بطور لینڈ ڈریکٹر جناب خواجہ بشیر صاحب ان سے ہم جانیں گے کہ جناب جو یہ تاریخی افتتاہ ہوا ہے کتنی زمین جو ہے وکلا کے لیے اس وقت جو ہے باقبضہ ہو چکی ہے کتنے پلارٹ کریئٹ ہوں گے کتنے کمرشل پلارٹ کریئٹ ہوں گے تو وکلا چونکہ بہت خوش ہیں تو خواجہ صاحب ذرا حقیقی صورتیال بتائیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نیاحت رحم کرنے والا ہے میں تو اس وقت صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے رحمت کے اپیل کرتا ہوں اس دنیا کو خوش تو ہم کر نہیں سکتے کوئی ایسا جادو ہمارے پاس نہیں ہے کوئی ایسا طریقہ نہیں ہے کہ ہم سارے لوگوں کو اپنے ساتھ ملاکے چلائیں بدنصیبی کی بات یہ ہے کہ یہاں سیاست مخالفت برائے مخالفت سے کام لیا جاتا ہے کوئی اچھا اقدام بھی اگر کرنے کے لیے کوئی آدمی قدم آگے بڑھاتا ہے تو اس کے سم نے کانٹے کھڑے کر دیے جاتے ہیں جیسا کہ چیف جرسل صاحب پاکستان جناب گزارہ مند خان صاحب نے ہماری دعوت پر وکلا کی دعوت پر وہاں جا کے ایک سوسائٹی کا سنگے بنیاد رکھا لیکن اس کے باوجود جبکہ اب یہ وہ علوہ جو پک چکا ہے جو پلیٹ میں آیا ہے اب کھانے کی دیری ہے لیکن اس پہ بھی لوگ اپنی سیاست کو چمکا رہے ہیں حالانکہ ایسی خوشی کی انتہا نہیں تھی جب چیف صاحب نے وہاں جا کے افتتہ کیا اور لوگوں کے دلوں میں ایک امید پیدا ہوئی کہ اب ہمیں پلارٹ ملیں گے اب ہم گھر بنائیں گے اور مالکان کے دلوں میں بھی ایک امید جو لینڈ کے مالک ہیں جو زمینوں کے مالک ہیں صاحب امید نہیں پیدا ہوئی لوگوں کو یقین ہوا ہے کیونکہ چیف جسل صاحب نے وہاں پہ کل دبانگ اعلان کیا ہے کہ اگر کوئی اس میں ارکاور ڈالے کوئی اس میں کوئی در ادھر چھیٹ چھاڑ کرے تو ہمیں بتائیں ہم فوری ایکشن لیں گے اس کے بعد تو دیکھیں وہ کل میں نے دیکھا پرسو جب یہ افتتہ ہوا ہے لوگوں میں جو وکلا ہیں ان میں امید نہیں یقین پیدا ہوئا ہے یقین پیدا ہوئا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ لینڈ مالکان کو بھی ایک یقین ہو گیا ہے کہ اب ہمارے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوگی دیکھیں بار بار اس میں ایک بات کہی جاتی ہے جی لینڈ ہمیں مل چکی ہے ہمارا تو اگریمنٹ ساکم نصار صاحب کے دور میں ہو چکا تھا یار میرے بھائیوں میرے دوستوں اس گل فہمی کو وانہ دو یہ سرہ سر گل فہمی ہے آپ کا اگر مائدہ ہوا تھا تو وہ صرف اوسنگ کا اور بار کا ہوا تھا مالکان کو تو آپ نے نظر انداز کر دیا تھا آپ کو کیسے زمین مل گئی اصل بات تو مالکان کی تھی نہیں خواہجہ صاحب میں اس میں تھوڑی کلیر کروں کہ آپ اور نظیر انڈ کو نظیر انڈ کو کہ آپ ہیں لینڈ ڈریکٹر آپ نے تو ایک خادم کا کردار ادا کیا ہے کہ جو زمین کے مالکان ہیں ان سے زمین خرید کے ایک مناسب ریٹ تائے کر کے تاکہ کہ جھگڑا نہ پڑے وہ زمین جو آپ نے ہوسنگ اتھارٹی کو دے دی ہے اب ہوسنگ اتھارٹی نے وہاں پہ پلات کرنے ہیں ان کو ڈیویلپ کرنے ہیں آپ کا تو کردار صرف لوگ وہاں پہ جو کہتے تھے کہ ہم زمینیں نہیں دیں گے آپ نے ان کو راضی کیا ہے کہ زمینیں دیں آپ کا یہی کردار تھا نا یہ کردار بھی ہے اور دوسری سب سے بڑی بات یہ ہے بار بار یہ کہا جاتا ہے چودری نظیر انڈ کو لینڈ پروائیڈر ہے ایسی بات نہیں ہے چودری نظیر انڈ کو موریاں کے سب سے بڑے مالکان میں سے مالکان جنہیں زیردار اور نمردار کہا جاتا ہے انہوں نے اپنی بھی تو چوبیس چوبیس سو کنال زمین تھی اور بارہ سو کنال کے ایگریمنٹ کر کے لوگوں کو معقول بیانے دے رکھے تھے ٹھیک ہے انہوں نے اپنی جو لینڈ تھی وہ بھی آہ بارک کو دے دی اور جو باقی زمین تھی وہ بھی بارک انڈ آور کر دی ہم تو اس وقت چارزار کنال قبضہ دینے کی پوزیشن میں ہیں دوزار کا قبضہ تو ہم دے چکے ہیں اور ہم نے یہ افر کر دیا ہے کہ ہم لینڈ شہرن کے چکر میں جا رہے ہیں کہ آج بھی پٹواری کو میں نے کہا کہ آپ دو دن کے اندر ہمارا دوزار کنال جو ہم نے لینڈ شہرن دینی ہے وہ زمین پوری کریں تاکہ ہم سرخرو ہو کے ان جتنے بھی الزاماتیں ان کا جواب دے سکیں نہیں الزامات کیا ہیں دیکھیں جو مخالف آہ اس کے جو ہیں وہ وکلا ہے وکلا کے درمیان تو دیکھیں یہ سیاست ہوتی رہے گی جب یہ سوسائٹی بن بھی جائے گی یہاں لوگ اپنے گھر بھی بنا لیں گے وکلا کے چیمبر بھی بن جائیں گے گھر بھی بن جائیں گے پلازے بھی بن جائیں گے پھر بھی وکلا میں سیاست ہوتی رہے گی ہم میں چونکہ خود صافی ہوں ہمارے اپنا میڈیا ٹاؤن ہے وہاں پہ لوگوں نے گھر بنا لیے سب کچھ ہو گیا سیاست ہماری اس پہ چلتی رہتی ہے تو وکلا کی تو سیاست چلتی رہے گی مجھے تو صرف آپ کے اس سے جو آپ نے کام کیا اس سے غرض ہے دیکھیں جی ہمارے کام کو اللہ پاک فضل و کرم سے چیف جسر پاکستان جسر گزار مدخان صاحب نے بھی ہماری تعریف کی ہے اور جب موقع پہ گئے ان کو روکنے کی بڑی کوشش کی گئی یہ بھی کہا وہاں سکورٹی خلچاتے ہیں وہاں جگڑے ہوں گے وہاں اور بھئی کون جگڑا کرے گا کیوں جگڑا کریں گے جب مالکان کو ان کے راج سے مل رہے ہیں ان کی پیمٹ ہو رہی ہے وہ خوشی سے دیکھیں یہ جو باتیں کرنے والی ہیں کہ جی باہر والوں نے وہاں گوڑے گوڑے تو ہم لے کے گئے تھے اس خوشی میں کہ ہمارے مہمان وہاں جا رہے تھے وہ تاریخ میں پہلی بار چیف جسر پاکستان کسی سوسائٹی کا افتتاہ کرنے جا رہے تھے لیکن میں کہتا ہوں خواجہ صاحب گوڑے تو باہر والوں کو نچانے چاہیے تھے پلاٹ ان کو ملنا ہے آپ تو دیکھیں نا آپ کی تو ایک جدو جہد ہے آپ نے زمینے خرید کے دے دی وقلا کا ایک درینہ مسئلہ تھا اور وقلا کو دی ایک خدشہ تھا کہ جیس طرح سپریم کورڈ کوپریٹیو سوسائٹی کا حشر ہوا ہے کئی اس سوسائٹی کا بھی وہ نہ ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ گوڑے آپ نے نچائے گوڑے تو جناب لطیف افریدی صاحب اور ان کے ساتھیوں کو نچانے چاہیے تھے دیکھیں جی لطیف افریدی صاحب بھی ہمارے مہمان تھے جہاں چار پانجس صاحبان گئے تھے وہ بھی مارے مہمان تھے اور دور درہ سے آئے ہوئے جتنے بار کے ممبران تھے وہ بھی مہمان تھے مہمانوں کی قدر کرنا ان کی عزت کرنا مارے فرض میں شامل تھی جو کہ ماری ثقافت بھی ہے اور ہم نے جو پروگرام پٹھوار اسے خطہ پٹھوار کہتے ہیں اور آپ نے دیکھا ہوگا جہاں وہاں جو سازینہ وغیرہ بھی تھا وہ پٹھواری زبان میں تھا ہم نے اپنی ثقافت کو فروغ دیا ہے اور ہم نے بتایا کہ ہم خطہ پٹھوار کے لوگ مہمان نواز بھی ہیں اور اچھی میں عزبانی بھی ہم کر سکتے ہیں اور اگر ہم سے کوئی چیز چھیننے کی کوشش کرے گا تو پھر ہم اچھا مقابلہ بھی خواہد صاحب چونکہ میرا تو یہ چینل ہے خبریں ٹی وی اب آپ سے زیادہ وغلا مجھ سے پوچھتے رہتے ہیں کہ مانگر صاحب اب آگے کیا ہوا کب ہمیں قبضہ مل رہا ہے کب ہمیں فائل مل رہی ہے کب پلاڈ کا نمبر مل رہا یہ بتائیں نا ذرا تاکہ میرے تو ٹیلی فون آنا مجھے کام ہونا مانگر صاحب بات یہ ہے آپ سے اس لیے پوچھتے ہیں کہ آپ پہلے دن سے اس میں انواز ہو چکے تھے جب ابھی بشون صاحب نے پروگرام کیا تھا تو آپ اس میں انواز ہو چکے اس کے بعد میرا پروگرام آ گیا اس کے بعد پھر ان کا پروگرام آ گیا خلجی صاحب کا آ گیا ار بندہ محقف دینے کے لیے آتا اور آپ تو عوامی لوگ ہیں آپ کسی کی دل ازاری نہیں کرتے اور آپ سب کو کہتے ہیں جی اپنے محقف پیش کرو ہم تو اس خدمت کے لیے بیٹھے ہوئے لیکن میں ایک ایک خدا واسے کا سوال آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ میں نے صرف پروگرام نہیں کیا میں نے آپ کو دعوت دی آپ میری دعوت میں سیڈ وزٹ کرنے آئے آپ نے جو کوئی دیکھا ہے آپ بھی ذرا اپنی زبانی بتا دیں کہ ہم سچائی کا سہرہ لے رہے ہیں یا ہم جھوٹ پہ نہیں ہم میرا بتانا تو دیکھیں نا خواجہ صاحب بے مانی ہو گیا جب چیف جس صاحب پاکستان ان کے ساتھ جائز سہبان پھر سپریم کورٹ کے سینئر موسٹ لوگ وہاں چلے گئے اب میں بتاؤں یا نہ بتاؤں یہ تو سورج کو چراک دکھانے والی بات ہوگی نا کہ جی میں کہوں کہ میں وہاں گیا تھا جناب وہاں چیف جس صاحب پاکستان گئے تھے وہاں سپریم کورٹ باہر کے صدر گئے تھے وہاں جناب قلب حسن صاحب موجود تھے وہاں سپریم کورٹ کے دیگر جائز سہبان موجود تھے وہاں کے مقامی جو ذمہ دار وہ موجود تھے اب میرے کہے کہ تو بات کوئی مانی نہیں رکھتی نہیں آپ کی بات اگر مانی نہیں رکھتی تو پھر آپ کے پاس کیا لینے آتے ہیں پھر آپ کے آگے کیوں کرتے ہیں میں فریاد نہیں کرتے وکلا سہبان میرے وہ دوست ہیں پوچھتے ہیں کہ مانگر صاحب آپ چونکہ رابطے بے ہیں ہاؤسنگ تھارٹی سے بھی اور جناب خواجہ بشیر صاحب سے بھی قلب حسن صاحب سے بھی کہ ہمیں پلاتوں کے قبضے کم مل رہے ہیں اور یہ ایک نیچرل سی بات ہے کیونکہ چالیس چالیس لاکھ روپیہ وکیلوں نے دیا ہوا ہے یہ پوچھنا ان کا حق ہے لہذا وہ جس کو نزدیک سمجھتے ہیں اس کو کال کر لیتے ہیں کہ بھائی کم مل رہا ہے میں ہمارا قبضہ دیکھیں جی جو آدمی بھی یہاں اچھا کام کرتا ہے جیسے آپ نے بھی بہت اچھا کام کیا کوئی بات چھپائی نہیں اور آپ موقع پہ بھی گئے آپ نے دیکھا کہ شاید خواجہ بشیر پروگرام کرنے آیا تو اس کی جو باتوں میں سے چاہیی ہے بھی یا نہیں اور دوسرے دن آپ موقع پہ پہنچ گئے جو میں نے آپ کو جب پوری سائیڈ کا وزٹ کر آیا زمین بھی دکھائی وہ جگہ بھی دکھائی جو ہم نے قبضہ بار کو دے دیا ہے ہم اور وہ روڈ بھی دکھایا جو ایک سو تیس فٹ ہے اور یہ بھی دکھایا کہ ہم مین روڈ سے یعنی پارک روڈ سے کتنی دوری کے فاصلے پہ ہیں یہ سب کچھ آپ کو اس لیے دکھایا تھا کہ کچھ لوگ یہ کہتے تھے جی پانچ چھے کلومیٹر آہ بیک پہ یہ کام کر رہے ہیں اور میرے بھائی وہاں سے اگر ہم اس روڈ سے آگے جائیں تو میرے خیال میں چھے کلومیٹر تو بیریہ انکلیو نہیں بنتا بیریہ انکلیو بھی ساری تین آہ کلومیٹر کی دوری پہ ہے پارک روڈ سے زمین تو آپ کی آئیڈیل ہے لکیشن آپ کی آئیڈیل ہے لیکن آہ وقلہ کی طرف سے ایک اور جو مخالف وقلہ ہیں ایوب انساری صاحب کا آہ رد عمل آیا کہ وہ سپریم جوڈیشل کانسل میں جائیں گے کہ چیف جس صاحب پاکستان نے اس کا افتتا کیوں کیا ہے میری تو مجال ہے لیکن یہ وقلہ چونکہ ایک دھڑا ہے انہوں ان کا یہ کہنا ہے آپ کیا کہتے ہیں اس پر دیکھنا جی وہاں بھی اگر سپریم کو جوڈیشل کانسل میں وہ جائیں گے تو کیا کہیں گے کہ جو عظامات وہ لگاتے ہیں وہاں صاحبت کر دکھائیں گے کہ یہ ہم سچی ایک داستان لے کے ایک رٹ لے کے ہم جوڈیشل کانسل میں آئے ہیں جبکہ ان کے انشاءاللہ اس اقدام سے پہلے وہاں ڈویلمنٹ کا کام شروع ہو جائے گا اور اللہ پاک کی رحمت سے اب تو آف سنگھ بھی ہمارا پورا ساتھ دے رہا اور آف سنگھ اور سپریم گورڈ بار مل کے اس پروجیکٹ کو جلدی سے جلدی پایا تکمیل تک پچانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں اور انشاءاللہ یہ ساکم نصار کے صاحب کے جانے کے بعد یہ پروگرام بہت جلدی نہیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اب زلی انتظامیہ نے چیف جسس کے وہاں پہ افتتا کے بعد اور ہاؤسنگ اتھارٹی کے جو اعلیٰ افسران نے انہوں نے باقی تو میرا خیال انہوں نے گھر کے کام تو ساری چھوڑ دی ہیں انہوں نے ناشتہ بھی کم کر دیا وہ صرف اور صرف آپ کے کام پہ لگے ہوئے ہیں دیکھیں جی کل ڈی سی آف سنگھ کا مجھے فون آیا کہ آپ نو بجے جب میں وہاں پہنچا تو انہوں نے کہا خواہ صاحب اب میں یہ چاہتی ہوں ڈاکٹر ستائش صاحبہ نے مجھے کہا کہ میں یہ چاہتی ہوں کہ جلد سے جلد ہمارا یہ پروجیکٹ کمپلیٹ ہو اور ہم چیف جسس صاحب نے جو وہاں اعلان کیا یا درینہ لوگوں کی جو خواہش ہے اس میں وکلا بار کے ممران بھی ہیں اور ہمارے ایمپلائز بھی ہیں اور ان کو جلدی سے جلدی ہم یہ پروجیکٹ نہیں کل تو ڈی سی ستائش صاحبہ کا جو کام ہے اس کو چیف جسس صاحب پاکستان نے بھی قابل ستائش قرار دیا ہے جی وہ اس لیے دیکھیں الزامات تو کلوب سین شاہ صاحب پہ بھی لگ رہے ہیں لطیفہ فریدی صاحب پہ بھی لگ رہے ہیں حالانکہ وہ آنسٹ آدمی ہیں الزامات تو ہمارے جسٹس صاحب پر بھی لگیں اگر وہ گئے تب بھی لگیں اگر نہیں انہوں نے کچھ سرپرستی کیا اور اس کام کو جلدی پائے تکمیل تک پچانے کی کوشش کیا تو وہ یہ بھی کہا گیا کہ وہ ایک ستائش کے ایسا بن گئے لیکن میڈم ستائش صاحبہ کے مطلق بھی یہ بات عام کی جا رہی ہے کہ وہ پیسے لینے کے علاوہ گار سے نکل دیا لنکہ با خدا ایسی کوئی بات نہیں ہے ان کو کام کرنے کی ایک جذبہ ہے اور میں نے ایک دن انہیں ریکویسٹ کیجی میں آپ کا دورہ اپنی سیٹ پر کرانا چاہتا ہوں تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں کل جاؤں گا انہیں کہا دیکھیں میں کام کے لیے رات کو بارہ مجھے بھی اگر کوئی کہے گا تو اپنی ٹیم کے ساتھ میں آذر ہوں میں کام کرنے کا شوق رکھتی ہوں میں چاہتی ہوں کہ مزاق میں کہ میری بھی یہی تختی لگ جائے لیکن اس وقت آف سنگھ اور بار یہ دونوں مل کے اس کوشش میں کہ جلد سے جلد یہ پروجیکٹ پایا تکمیل تک پہنچے دیکھیں جی ہم نے اللہ کو جان دینی ہے زندگی کے ایک ایسے حصے میں کہ کوئی پتہ نہیں ہے آج اس وقت میں بول رہا ہوں دو گھنٹے کے بعد میرا انجام کیا ہوگا وہ عمر شریف صاحب سارے زمانے کو ساتھے تھے آج اللہ پاک کو پیارے ہوئے خدا ان کی مغفرت کرے لیکن جان اللہ کو دینی ہے یہ سچ ہے پلاٹ تو وکیلوں کو ہی دینے ہیں نا خاجہ صاحب پلاٹ وکیلوں کو دینے ہیں لیکن یہ کم از کام ان لوگوں پر اضامنہ لگائیں کہ جو لوگ آنسٹ ہیں جیسے قلب حسن شاہ صاحب ہیں با خدا میں ایک بات بڑی زور دے کے کہتا ہوں کہ جب ان کی شخصیت پہ کوئی کیچڑ سالے کی کوشش کرتا ہے تو میں یہ کہتا ہوں یہ اسمان کی طرح موگار کے تھوک رہا ہے یہ غلط بات ہے نہیں خاجہ صاحب مجھے مجھے ایک باعت ہے یہاں اللہ کے ولی پیغمبر ایون کے دیکھیں ساری کائنات اللہ نے بنائی ہے لوگ اللہ تعالیٰ کے حوالے سے بھی ایسی گفتگو کر جاتے ہیں تو ہم تو اس کے بندے ہیں قلب حسن شاہ صاحب بھی ان کے بندے ہیں تو کوئی الزامات کو تو آپ روک ہی نہیں سکتے ہر بندے کا اپنا پوائنٹ آف ویو کسی کو آپ روک نہیں سکتے ہر بندے کا اپنا جو ہے نکتہ نظر ہے وہ ضرور اس پہ بات کرے گا تو اگر آپ یہ کہنا کہ سارا پاکستان مل کے یہ کہے کہ قلب حسن صاحب بہت اماندار ہیں خاجہ بشیر صاحب بہت اماندار ہیں اور جناب نظیر اینڈ کو کہ مالک جو ہیں چوہری نظیر چوان صاحب وہ بڑے اماندار ہیں چیف جس صاحب پاکستان بڑے اماندار ہیں ڈی سی صاحب شہریار بڑے اماندار ہیں تو بھائی جن یہ ناممکن ہے جی ایسی بات ہے دیکھیں جہاں تک تعلق ہے ریویڈیو کا وہ پٹوار کھانا ہے وہ تھانا ہے وہ کوئی سرکاری ادارہ ہے جب اس میں کوئی آدمی جاتا ہے تو وہ کام اگر اس کا نہیں ہوتا ہو سکتا وہ نہ ہونے والا کام ہو لیکن وہ باہر نکل کے یہی بات کہتا ہے مجھ سے پیسے مانگے جا رہے تھے حقیقت یہ نہیں ہوتی حقیقت یہ ہوتی ہے میرے پاس ایک بندہ آیا کہ انہیں لگا جی پٹواری مجھ سے پیسے مانگ رہا ہے اور مجھے فرد جاری نہیں کر رہا صحیح صحیح تو میں پٹواری کے پاس چلا گیا میں نے کہا بھائی اس کا فرد کیوں نہیں جاری کر رہے اس نے کتاب کھولی اور میرے موگے آگے راکتی اس نے کہا خواہد صاحب اس کے سکے بھائی نے سٹیک کی کافی کال آگے لگا دیئے میں کیسے اسے فرد دے سکتا ہوں آپ مجھے یہ بتائیں کوئی طریقہ بتائیں یہ اپنے بھائی کو راضی کر رہے میں فرد دے دوں گا میں نے اسے کہا یار تو نے مجھے کہا تھا کہ پٹواری پیسے مانگ رہا ہے تو یہاں کی کو تو کچھ اور ہے وہ مسائل ڈیکٹر شہر یار صاحب آگیا ہے کہ وہ سارے زمانے کو خوش نہیں کہا سکتی جب وہ لوگ آتے ہیں کہتے ہیں جی ہمارا یہ کام اگر ہونے والا ہوتا ہے میں نے وہاں جا کے دو مینے میں جو دیکھا ہے کہ وہ کام کا جذبہ رکھتی ہیں ہونے والے کام کو وہ کب بھی نہیں روکتی اور چلے اللہ کرے خاجہ صاحب آپ کے جذبات درست ہو لیکن میں ایک بات کہوں گا ناظرین کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے یہ کام بڑا جان جوکھوں کا کام ہے ہماری خود اپنی سوسائٹی ہے اس میں بشمار الزامات ہیں کوئی کہتا ہے فلان کتنا کھا گیا دوسرا کہتا ہے اتنا کھا گیا اب یہ وکلا کی ہوسنگ سوسائٹی ہے اس پہ بھی الزامات آئیں گے اس سے پہلے یہاں اسلامباد میں جتنی بھی سرکاری ہوسنگ سوسائٹی ہیں بنی ہیں وہاں بھی الزامات ہیں اب ہوسنگ سوسائٹی نے ہوسنگ اتھارٹی نے یہ ایک وکلا کے لیے ایک بڑی ہوسنگ سوسائٹی جو ہے وہ بنانے کا آغاز کر دیا ہے اللہ تعالیٰ وکلا کو مبارک کرے جبکہ وکلا کیوئی کمال دیکھیں کہ انہوں نے چالیس چالیس لاکھ روپیہ پہلے سے جمع کروایا ہوا ہے تو وکلا چونکہ قوت بھی ہیں طاقت بھی ہیں پھر ان کے ساتھ یہ بار اور بینچ نے مل کے جو کام کیا یہ بڑا زبردست کام کیا کیونکہ جس نے پیسے دیا ہے وہ یقینی طور پر اپنا حق رکھتا ہے بیشہ کا عام شہری ہو وکیل ہو یا کوئی جج ہو تو بڑی زبردست لوکیشن پہ پارک انکلیو کے ساتھ یہ جگہ موجود ہے اور وہاں پہ وکلا جب گھر بنائیں گے بکول چیف جسرہ پاکستان کے کے سپریم کورٹ بار اسوسییشن جو کہ پورے ملک میں پھیلی ہوئی ہے پورے ملک میں اس سے تعلق رکھنے والے وکلا موجود ہیں وہ ایک ہی جگہ آباد ہو جائیں گے اور سپریم کورٹ سے یہ صرف آڑ یا دس میڈ کی دوری پہ ہے تو یہ ایک زبردست پراجیکٹ ہے اللہ کرے کہ ہمارے وکلا کو یہ مبارک ہو اور جناب خاجہ بشیر صاحب نے نظیر اینڈ کو کے مالک جناب چوہری نظیر چوہان نے بڑی جان جوکوں میں ڈال کے سارے الزامات اپنے اوپر لے کے مقامی زیمیداروں سے یہ زمینیں خریدی ہیں اور جناب قلب حسن صاحب جو ہیں وہ بڑے قابل احترام وکیل ہیں وہ پہلے جج بھی رہے ہیں لیکن ظاہر ہے وہ اس میں پڑے تو انہوں نے کچھ مقامی زیمیداروں کو چونکہ وہاں پہ ان کا مقامی طور پر بڑا رکھ رکھو ہے وہ لوگ ان کو مرشد مرشد کہہ کے پکارتے ہیں تو مرشد نے اپنے مریدوں کو راضی کیا ہے اس کے باوجود بھی الزام بھی آئے گا میں نے قلب حسن صاحب سے بھی یہ گزارش کی تھی کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ لوگ الزام نہ دیں لہذا الزام کو برداشت کریں لیکن وکلہ کے لیے جو کام ہے اس کو جاری رکھے اور پائے تکمیل تک پہنچائیں شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ